نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں این این سپورٹس آپ کے ساتھ میں ہوں نوے آج کا دن کرکٹ کی دنیا کے لیے بہت اہم اور خاص ہے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے یعنی کی چودہ جولائی دوہزار انیس کو کرکٹ کے جنداتہ کہے جانے والے انگلینڈ نے پہلی بار وشکب جیتا تھا اور یہ فائنل میچ ویواد میں بھی رہا کئی سوال بھی اٹھے اس کے بعد نیم میں بھی بدلاؤ ہوا اور سب سے بڑی بات کی یہ وشکب خاص طور پر ٹیم انڈیا کے پور کپتان ایمیلز دھونی کا آخری وشکب ثابت ہو سکتا ہے اس لیے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں بہت سی جانکاریاں آپ کو دینے والے ہیں تو اس سے پہلے کی ویڈیو شروع ہو ابھی کے ابھی آپ این این سپورٹس تو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی بھی بجا دیجئے تاکہ آپ ہماری نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پاسکیں ورڈ کپ 2019 اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس سے پہلے کھیلے گئے گیارہ وشو کپ میں سی کبھی بھی انگلین نے وشو کپ نہیں جیتا تھا لیکن بار بھی بار اس کا نمبر آیا لیکن وہ بھی ویوادوں میں گھرا رہا یہ اب تک کا پہلا وشو کپ تھا جس میں فائنل میچ ٹائی ہوا اور اس کے بعد جب سوپر اوور کھیلا گیا تو وہ بھی ٹائی ہو گیا اس کے بعد باؤنڈری یعنی چوکوں کے آدھر پر وشو ویجیتہ چنا گیا یہ پہلی بار ہوا تھا اس فائنل میچ کی بات ہم بعد میں کریں گے لیکن اس سے پہلے ذرا ٹیم انڈیا کی بات کر لیتے ہیں ٹیم انڈیا نے اس وشو کپ میں کیا کیا اور پھر فائنل تک کیوں نہیں پہنچ سکی چلیے ڈالتے ہیں اس پر ایک نظر پچھلے سال کا ورڈ کپ مائی کے آخر میں شروع ہوا تھا اور چودہ جولائی کو اس کا فائنل کھلا گیا تھا اس وشو کپ میں ٹیم انڈیا کے وشو کپ جیتنے کی کافی سمبھاؤنا تھی ٹیم نے اپنے لیگ میچ لگاتا جیتے اور روحی شرما شاندر فارم میں تھے لیکن سیمی فائنل میں بھاتے ٹیم کا ویجارت رک گیا اور ٹیم باہر ہو گئی یہ سیمی فائنل میچ ٹیم انڈیا کے پور کپتان ایم ایس دھونی کا اب تک آخری میچ بھی ثابت ہوتا جا رہا ہے اب آگے دھونی انٹرنیشنل میچ کھیلیں گے نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا سال 2019 کے وشو کپ فائنل کی خاص بات یہ تھی کہ اس فائنل سے پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ اس بار دنیا کو نیا وشو ویجیتا ملے گا کیونکہ فائنل میں نیوزلینڈ اور انگلینڈ کی ٹیم میں پہنچی تھی جو اس وقت تک کبھی بھی وشو کپ نہیں جیت پائی تھی وشو کپ کا یہ فائنل میچ کھیلا بھی اس میدان پر گیا جسے کرکٹ کا مکہ کھا جاتا ہے یعنی لندن کے لارڈز کے وشو پرسید میدان پر اس میچ میں نیوزلینڈ کے کپتان کین ویلیم سن نے ٹوز جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اس کے بعد ٹیم نے پچاس اووروں میں آٹھ رکٹ پر دو سو اکتالیس رن بنائے یعنی انگلینڈ کو پہلی بار وشو کپ جیتنے کے لیے دو سو بیالیس رن بنانے تھے لیکن جب انگلینڈ کی ٹیم بلے بازی کے لیے اتری تو ٹیم نے پچاس اووروں میں نوویکیٹ کے نقصان پر ٹھیک اتنے ہی رن بنائے جتنے نیوزلینڈے بنائے تھے یعنی دو سو اکتالیس رن یعنی اسی کے ساتھ میچ ٹائ ہو گیا اس کے بعد سوپر اوور کا سہارا لیا گیا جو وشو کپ ہی نہیں بلکہ آئی سی سی کے کسی بھی بڑے ٹرنمنٹ میں کبھی کبار ہی دیکھنے کو بلتا ہے اس کے بعد کرکٹ کا رومانچ پوری دنیا پر چڑھ چکا تھا انگلینڈ کی ٹیم ایک اوور کی بلے بازی کرنے اتری جس کے ہاتھ میں گیند تھی اور جس کے ہاتھ میں بیٹ تھا ساتھی چھے گیندوں کے کھیل میں کیا کیا ہوا ہم سب کچھ ایک نظر میں آپ کو دکھاتے ہیں چلیے آپ کو دکھاتے ہیں سوپر اوور شروع ہوا تو گیند نیوزلینڈ کے تیز گیند باز ٹرنچ بولٹ کے ہاتھوں میں تھی وہیں بلہ لے کر سامنے کھڑے تھے بین سٹوکس اور جوش بٹنر اس طرح سے دونوں نے مل کر چھے گیندوں پر پندرہ رن بنا لیے اب باری نیوزلینڈ کے بلے بازوں کی تھی جب گیند جوفرا آرچر کے ہاتھ میں تھی اور کریز پر تھے مارٹن گپٹل اور دوسری اور تھے جیمی نشم کمال تو تب ہو گیا جب نیوزلینڈ کی ٹیم نے بھی چھے گیند میں پندرہ رن ہی بنائے اور میچ پھر سے ٹائ ہو گیا اس کے بعد معاملہ فسا تو باؤنڈری کے آدھار پر میچ کا ریزلٹ آیا باؤنڈری کاؤنٹ کی گئی تو پتہ چلا کہ نیوزلینڈ کی پاری میں چودہ چوکے اور دو چھکے لگے تھے وہیں انگلینڈ کی اور سے کل بائیس چوکے اور دو چھکے لگے تھے برابر چھکے تھے لیکن چوکوں کے معاملے میں انگلینڈ جیت گیا یعنی اس کے ساتھ ہی وشو کپ دوہزار انیس بھی انگلینڈ نے جیت لیا درباگی کی بات یہ رہی کہ اس سے پہلے کے وشو کپ میں یعنی دوہزار پندرہ میں بھی نیوزلینڈ کی ٹیم فائنل تک تو پہنچی تھی لیکن فائنل نہیں جیت پائی نیوزلینڈ کی ٹیم اچھی مانی جاتی ہے لیکن ابھی تک یہ ٹیم وشو کپ نہیں جیت پائی وہیں انگلینڈ کا ریکارڈ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دوہزار پندرہ میں نیوزلینڈ کو آسٹریلیا نے ہر آیا تھا وہیں دوہزار انیس میں انگلینڈ کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا وہیں انگلینڈ کی ٹیم بھی چوتھی بار فائنل کھیل نے اتری تھی تب اسے جیت ملی یعنی تین بار اسے فائنل میں پہنچ کر بھی وشو کپ جیتنے کا موقع نہیں مل سکا وشو کپ کے قریب چالیس سال کے اتحاس میں انگلینڈ نے پہلی بار وشو کپ اپنے نام کیا تو یہ تو تھی وشو کپ کی رپورٹ لیکن جاتے جاتے ایک بار اور پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اینن سپورٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے